الحمدللہ رب العالمين والصلاة 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 حباب الرمی یہ سانعہ نیوزیلہ ہیں بہت سارے زخم آ چکے تھے مسلمانوں کے کلب پر دماغ پر ان کی جسم جان پر اور یہ سانعہ ایک ایسا ہے جس نے امت مسلمہ کو مسلمانوں کو سر سے لے کر پاؤں تک ان کے جسد کو ہلا کر گئے میں تو بڑے دکھ کا اظہار کرتا ہوں جمعہ السلامی بحابت اور شہر کے قیم کی حصیت سے کہ یہ جو ہمارے جسد کو چھلنی کیا جا رہا ہے یہ بات اب پائے ثبوت کو پہنچ رہی ہے کہ دہشتگردی کا کوئی بسہ بنی دہشتگردی کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کا کھوج لگایا جائے اور اس کو ٹھیک تناظر میں دیکھا جائے دنیا اسے درست تناظر میں دیکھے اب تک جو ہوا ہے وہ اسی اور نوے فیصد مسلمانوں ہی کے جسد کو تار تار کیا گیا پہلے بھی اور ریاکشن میں نین ایلمن کے بعد دیکھیں کشمیر میں دیکھیں نسلِ ممہ کو کتنے زہم لگائے گئے میں تمام مسلِ ممہ کے لوگوں کو پہلے یہ کروں گا کہ سارے اختلافات بالا اطاقت ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ شیطان کے ایجنڈ انسانیت کے ایجنڈ اور امت مسلموں کو تار تار کرنے والے آخر انہیں ہی کھولی چھپی کیوں اب دنیا اندھی نہیں رہی عالمی لیڈروں نے بھی اور ملکی لیڈروں نے بھی بڑی طوانائی کے ساتھ اس کے خلافات کی ہے اور ہم ایندہ بھی اس کو کرتے رہے ہیں ہم یہ متعبہ کرتے ہیں کہ او آئی سی کے لیول پر پہلے تو مسلم امہ ہی کتھی ہو اور مسلمان امائی دین اور دانشوان ہر چیز کو بھلا دیں صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان کے ایجنڈوں کے خلاف کھڑا ہونا ان ظالم لوگوں کو انسانیہ کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں اور اسے مسلمانوں پر ٹھوپ رہے ہیں یہ اب سرسلہ بند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ظالموں کو تھوڑی سی مہدت تو دیتا ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اتنی چھوٹی نہیں دیتا ہوگی ان کے دن ختم ہوگے اور بالآخر مسلم امہ متحد ہوگی اور عالمی لیڈروں کو بھی یہ بات اب باقر کر لینی چاہیے اب دور گئے تک صرف یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مسلم امہ کے جتنے ممالک ہیں جتنے ظلم اور ستم رسیدہ ہیں ان کو ازادیتہ پرمائیں اور عالمی لیڈروں کو یہ توفیق دے کہ وہ اندے بند کر کام نہ کریں وہ اصل حقائق کے پسے پردہ جانتنے کی صلاحیت جو معلوم ہو چکے ہیں وہ اصل جانتنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر